بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تاوانی بنجوانی گروپ کے ساتھ مہدلی بنجوانی بات کر رہا ہوں ہیسکول سے ریلیٹیڈ کافی زیادہ قویریز آ رہی ہیں جب سے ہیسکول نے بورڈ میٹنگ انانونس کی ہے تو یعنی متعدد بار جو ہے انویسٹروں نے کافی زیادہ قویریز پوچھی ہیں تو تھوڑا بھی فارق تھا تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو تھوڑا بہت تفسرہ کر لیں تھوڑے بہت آئیڈیا شیئر کر لیں اور یعنی تھوڑے اس کے آدھا دو شمار کے ساب سے بات کر لیں ٹوٹل دیکھیں شیئرز جو ہیں وہ ہیسکول کے وہ نینانوے کروڑ اکیانوے لاکھ بیس ہزار چھے سو اسی شیئر ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے گلت فگرز بتا رہا ہوں تو کائنٹلی مجھے کریک کر دیے گا ٹوٹل جو ہیسکول میں سکینڈل آیا تھا جو ہیسکول کے معاملات آئے تھے وہ تقریباً چوون بلین روپیز کے ہیں پاکستانی روپیز چوون ارب روپے کے ہیں تو اس سے اگر اس کو تقسیم کر دیں ان شیئرز کو نینانوے کروڑ اکیانوے لاکھ بیس ہزار چھے سو اسی شیئر کو تو تقریباً چوون روپے کا جو ہے لاؤس کھرا ہے پڑ شیئر اس وقت شیئر جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا ہے چھے روپے اسی نبے پیسے کے پاس جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا ہے تو اس کا مندر آپ سوچیں کہ کتاب گناہ جو ہے اس کو لاؤس کھراوا ہے جس کی اب اس کی جو کرنٹ پہلی اس سے کتاب گناہ اس کو لاؤس کھرا ہے اب اس میں جو باتیں چل رہی ہیں جو مختلف چیزیں چل رہی ہیں جو ابھی جس کی یعنی ہم سمجھے کہ سپیکولیشن چل رہی ہیں رومرز چل رہی ہیں اس طرح کی چیزیں تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہیسکول جو ہے وہ ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان سے نیگوشیٹ کر رہا ہے اور جو پاسٹ کیس کی جو منیجمنٹ تھی انتظامیہ تھی وہ بھی جو ہے ان پہ بھی کیسز چل لیں معاملہ چل لیں نئی انتظامیہ آئی ہے نئی انتظامیہ کوشش کہہ دی ہے کہ اس کو جو ہے دوبارہ ریوائیب کیا جائے کیا یہ ریوائیب ہوگا یہ بہت بڑا سوال یہ نشان ہے اور چون ارب روپے جو ہے وہ ماف کر دی جائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے بینکوں کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً آدھی پیمنٹ جو ہے وہ ماف کرنے کی یعنی ہیسکول کی جو انتظامیہ ہے اس نے جو ہے وہ یعنی کہا ہے بینکوں سے کہا ہے کہ آگے ماف کر دیں اور کستے باندھیں تو یہ چیزیں بھی دیکھنا ہے کہ یعنی ان چیزوں میں کتنی صداقت ہے یہ ہمیں نہیں پتا بس کھالی یہ مارکٹ میں اس طرح کے افوائیں چل لیں ہیں اس طرح کے رومرز چل لیں جب سے بورڈ میٹنگ اناؤنس ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھنا بھی باقی ہے یہ جو پیسے ہیں یہ تو بینکوں کے پیسے ہیں اس سے پہلے شیئر ہولڈر سے جتے پیسے لیے گئے ہیں رائٹ شیئر کی مد میں آپ اس کے رائٹ شیئر کا پڑا ہسٹری دیکھ لیں پڑا ڈیٹا دیکھ لیں ڈی پی ایس ڈوٹ پی ایس ڈوٹ کام ڈوٹ پی کے ویب سائٹ بھی آپ کو پتا چل جائے گا اس کا پڑا ڈیٹا پتا چل جائے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ انویسٹروں نے جیتے پیسے جمع کیے ہیں اس شیئرز میں اور یعنی انویسٹروں نے رائٹ شیئرز بڑھے اور جیتے وہ کیے تو کمپنی نے پڑا اس کو یعنی سمجھیں کہ زیرو کر دیا ہے تو کمپنی جو ہے وہ اپنا آپ کو ریوائف کرنے کے لئے کیا کرے گی کیا اقدام اٹھائے گی کیا چیزیں جو ہے ان کے پاس ہے ایسٹ کیا ان کے پاس ہے جو وہ سیل آؤٹ کریں گی تو بہت بڑا سوال یہ نشان ہے لگ یہ رہا ہے بظاہر کہ جب سے اس نے بورڈ میٹنگ انانس کی اور بورڈ میٹنگ کے جو انانسمنٹ میں اس کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے کی ری سٹرکچرنگ پلان پہ جو ہے وہ کمپنی کی انتظامیاں ہے وہ فوکس کرنا چاہ رہی ہیں تو اس سے جو ہے وہ یعنی مائنڈ میں یہی جا رہا ہے جو پاسٹ میں اس کا ریکارڈ رہا ہے یہ کمپنی جو ہے وہ مزید رائٹ شیئرز دے گی تو رائٹ شیئرز ابھی اگر چھے روپے کا ایک شیئر ہے ہم اس کو یہ لگا لیں کہ دس روپے تک چلے جاتا ہے یہ شیئر اور وہاں پر رائٹ دیتی ہے تو تقریبا سمجھیں وہاں سے بھی جو ہے کمپنی کو وہ چار سو پرسنٹ کے قریب دوبارہ رائٹ شیئر دینا پڑے گا تو چار سو گناہ دوبارہ رائٹ شیئر اگر آتے ہیں چون ارب روپے کے ساب سے اگر چون ارب میں سے آدھے پیسے ماف ہو جاتے ہیں اور آدھے پیسے کے ساب سے آتے ہیں تو بھی دو سو پرسنٹ جو ہے وہ رائٹ بنتا ہے اگر دو سو پرسنٹ بھی یعنی اگر ہم وہ نہیں کریں کہ یہ جو پیسے ہیں ٹائم لی دینے ہیں تو بھی ہم اندازہ لگائیں تو ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ رائٹ شیئر دے سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں ابھی تئیس تاریخ جو ہے وہ دور نہیں ہے یعنی دن دور نہیں ہے ٹیوزڈے کا دن ہے ٹیوزڈے کو جیسے ہی مارکٹ کھلے گی تو ہمیں اس کا ریزرٹ پتا چل جائے گا اور جو سب سے اویٹڈ چیز ہے جو یہ ریسٹرکچرنگ پینک کی بات کریں تو کس طرح سے ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں کیا مزید بینکیں جو ہیں اس کو پیسے بورو کرے بینکوں سے پیسے بورو کرے گا جو چون ارب رو روپے ہیں ان کا کیا ہوگا اور یہاں پھر یہ جو ہے پاکستان سٹاک ایک چینج میں آئے گا اور انویسٹروں سے پیسے لے گا تو بہت بڑا سوال یا نشان ہے ان سٹویشن اس سٹویشن میں اگر میرے پاس پرسنل شیئرز پڑے ہوتے ہیں سکول کے پڑھانے مال پڑھا ہوتا بھلے وہ بیس روپے کا ہو پچاس روپے کا ہو کہ تین سو روپے کا ہو میں سمپل اس میں نئی بائنگ نہیں کرتا ایک تو گلے کا ہار میں نے پہلے سے پیناوا ہے ایک سال سے جو ہے وہ دس روپے سے نیچے چل رہا ہے اب آن افتوں کا ہائلو دیکھ لیں ایک سال سے یہ تقریبا ڈیفولٹ پر کھرا ہے تو ان حالات میں ان معاملات میں میں مزید نیا پیسہ اپنا سٹک اس کا شیئرز میں نہیں کرتا یہ میرا آہ آہ وہ ہوتا آہ کام کرنے کا طریقہ آپ اپنے ساب سے کر سکتے ہیں آپ بالکل آزاد آزاد ہیں آپ اپنے ساب سے جو آپ کو ریسین کرنے آپ کر سکتے ہیں آہ میں اگر اس کے رائٹ شیئرز آراؤنس ہوتے تو میں پہلی فرصت میں جو رائٹ شیئرز مجھے ملتے ہیں وہ وہ بیچ کے میں جو ہے اپنے پیسے ریکاور کرتا اور کوشش کرتا کہ اس کو میں ٹریڈ میں لگا دوں اوپر شیئر کے ریٹ گئے ٹیکنگل گراف کے ساتھ سے اوپر گئے تو اس کو اوپر بیچ دیا نیچ ہے تو دوبارہ اس شیئرز کو اٹھا لیا اپنی کانٹیٹی جو ہے اس کو منٹین ہو جتنا پیسہ میرا اس میں فسا ہے سٹک ہے اور میں اس کو سلولی گریجولی بار نکال سکوں میری پرسنلی یہ سٹریٹیجی ہوتی یا پھر اس سے اچھا سترہ مجھے سٹاک ملتا اور میرے پاس پیسے کیش ہو جاتے تو میں جو ہے وہ اس اس سکرپٹ میں جو ہے وہ اس کو انویسمنٹ کرتا چاہے وہ بلے دیر سویر چلے لیکن مجھے اس چیز کی تو یعنی شورٹی ہوتی کہ مجھے مزید اس میں پیسے نہیں دینے مزید میرے اس میں پیسے بڑھ بات نہیں ہوں گے مزید جو ہے میں اپنا جو سکون ہے جو اپنا یعنی پیس آف مائنڈ ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے سب سے زیادہ قیمتی ہے کسی بھی انویسمنٹ سے زیادہ تو وہ میں جو ہے اپنا خڑاب نہیں کروں اور یعنی میں اپنے معاملات اس طرح سے نہیں لے جاؤں کہ میں سب سے پوچھتا پھر ہوں کس میں کیا ہوگا آئے یہ سسپینڈ ہوگا کہ نہیں ہوگا اس نے کوئی تین نہیں مارا ہے اسے جو ہے اپنا بورڈ میٹنگ اناؤنس کرنا ہے تو یہ کوئی فرنمنٹلی بہت اچھی نیوز نہیں ہے یہ جو ہے پیچھے چڑھ رہا ہے اور اگر یہ اناؤنس نہیں کرتا تو یہ کمپنی جو ہے سسپینڈ تھی تو یہ ایک طرح سے انویسٹروں کے لئے اچھا ہو گیا کہ اس نے جو ہے اپنے معاملات جو ہے اناؤنس کر دی ہے اور یہ بورڈ میٹنگ اناؤنس کر رہا ہے ری سٹرکشنگ اس طرح سے کریں گے یہ بھی پوڑا دیکھنا باقی ہے جو جن حضرات کے پاس پوڑھانا مال پڑا ہے تو میری ان سے یہی سجیشن ہوگی میں نے آپ کو اپنا بتا دیا کہ میرے پاس اگر یہ پوڑھانے شرس پڑے ہوتے چاہے وہ تین سو روپے کی بھی کیوں نہ ہو تو میں اس طرح کا اقدام کچھ کرتا کہ میں اس میں مزید نئے پیسے نہیں لگاتا جتنے پیسے میرے اس میں سٹک ہیں میری جو پرائیورٹی ہوتی وہ یہ ہوتی کہ جتنا پیسہ میرا اس میں فسا ہے میں اس کو نکالنے کی کروں تاکہ جو یعنی میری کورنگ ہو میری ریکوری ہو میں اس میں ریکوری کرنے کے لئے مزید نیا پیسہ نہیں لگا ہوں گا یہ میرا اپنا تجزیہ ہے باقی آپ کو جو کرنا ہے آپ کے جو یعنی نام نے ہاتھ گروہ جو آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں جن کو گیپ کا علم ہے تو ان سے معلوم کر لیں موقع سے معلوم کر لیں ان کے تو زیادہ مفید ہوگا آپ کے لئے باقی اس کے جو آداد و شمار ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کوشش کی ہے کہ آپ کو الیبریٹ کیا جائے آپ کو جو ہے وہ بتایا جائے کہ اس کے یہ معاملات ہیں اور شیئر جو ہے وہ اس کے ابھی حالات اور معاملات یہ ہیں اگر کسی بھی فگر میں میں نے کوئی گلتی کی ہو مجھ سے کوئی گلتی ہو تو کائنلی مجھے کریکٹ کیجئے گا اور مجھے اس کو صداریے گا شکریہ